مسلمان ایک وائد شخص ہے جس کو سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی گیرنٹی ہے دو تخمہ جانے کی تو مسلمان کی ہے اچھا یہ لاسٹ کوئسن لے رہے ہیں ہم آج کا عبید رحمان کے کوئسن کرتے ہیں بڑا کومن کوئسن ہے یہ اس لیے میں اس کو انہوں کو نے انکلوڈ کیا ہے ساہل بھائی کیا یہود اور عیسیٰ بھی جنت میں جا پائیں گے جو بچارے انوسنٹ غریب لوگ ہیں جن کی زندگی روزی روٹی کی تلاش میں بکھر جاتی ہے بہکھر جاتی ہے یہ لکھا ہے انہوں نے بسر جاتی ہے دیکھیں سورہ آل امران میں ایک آیت ہے جس کی بعد یہ قصر رہتی نہیں فلسفی بتا رہا ہوں کون جن میں جائے کون دوزخ میں وہ تو اللہ کوئی بتا ہے قرآن پاک میں تو سورہ آل امران کی فلسفی ہے نا جس کے بعد یہ قصر ختم ہو گئی تھی کہ اب کوئی اور بندہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا اب کوئی اور بندے کو اب کوئی قصر نہیں ہے اب اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں بعض کو نہیں اور تفریق کرتے ہیں یہ آئے جب آئی تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا یہ پوسٹ موڈرنسٹک سوچ جو ہے نا ہمارے اندر سے جانی ختم کرنی قرآن نے دیکھیں قرآن پاک یہاں پہ موڈرنزم اور پوسٹ موڈرنزم کی تھیولوجیکل کونسٹرٹ کو اتباع کر دیتا ہے کہ it is up to me and my god no i'm sorry this is not that god himself wrote a book now okay so جب میں god himself wrote a book then we have to read what god actually wants and what he's going to do so technically speaking اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور آخری نبی ماننا اور انہی کی کتاب کو ہدایت کی اصلی کتاب ماننا بہت ضروری ہے اور ایک بندہ جو بالکل ہی بالکل ہی سیویرے میں پیدا ہو اور افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا اور وہیں پہ مر گیا تو اس سے کسی اور قسم کا ٹیسٹ اور بڑا لائٹ قسم کا ٹیسٹ ہونا ہے اور ہم سے ٹیسٹ ہونا ہے کہ وہاں پہ دعوت کیوں نہیں پہچائی تھی وہاں پہ سسٹم کیوں نہیں تھا اور اس سے لیکن کم ٹیسٹ ہونا ہے اور ہم سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہونا ہے ہمارے پاس تو سارے کے سارے دائی موجود تھے یہ تو انیس نمبر آیت ہے سورہ آل امران کی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے دین سے اٹھ کر جو مختلف فریقے ان لوگوں کے اختیار میں ہیں جنہیں کتاب دیکھی یہی میں نے ابھی پڑھی اس کے ساتھ ایک اور آیت میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے اسے ٹھیک ہاں میں ترجمہ پڑھ گئے میں چاہتا تھا کہ آپ ریفرنس لیتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کب ذکر کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالی نے مجھد تمام پہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ایک دین ہے نہیں یہ اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے میں جو آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تو لیٹرلی انبیاء کا ہی بتائے وہ سوال انبیاء کے بارے میں کہ یہ وہ قومیں نہیں جو کہ بعض انبیاء کو مانتی ہیں اور نہ مانتی ہیں کچھ کو مان لیتی ہیں کچھ کو نہیں یہودیوں کہا کہ آپ نے نبی کو مان لے تو عیسائیوں کو مان لیتے ہو عیسائیوں کہا کہ عیسائی کو مان لیتے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو ہوں مطلب یہ ہے مسلمان ایک واحد دین ہے مسلمان ایک واحد شخص ہے جس کو سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی گیرنٹی ہے دو تخمہ جانے کی تو مسلمان کیے کیونکہ مسلمانوں پہ تو حق کا یہاں ہوا تھا اب یہ کام نہیں کریں گے تو گئے کسی اور کی گیرنٹی ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا وہ اللہ کوئی پتا ہے مگر اللہ نے ہمیں گیرنٹی دی کہ بیٹا یہ تیرے پاس آپ ساری کی ساری کہانی آگئی ہے اب تو نے نا کچھ کیا نا تو تیری تشامت ہے ان کے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ تو دیکھیں جائے گی ان کے معاملات کے ان تک کیا حق پہنچا کیا نہیں ہم تک تو حق پہنچ چکا ہے قرآن ہمارے سامنے کھلا ہو ہے so we are the only people with a guarantee to hell if we don't follow this if we do follow this yes we have a way way better chance of making it inshallah but جس کے پاس کتاب ہی نہیں پہنچی وہ پھر ایک اور سوال لے کرنا کہ اللہ میرے تک تو کتاب ہی نہیں پہنچی تھی ہم تک وہ سوال نہیں آیا اس لئے ہم ہمارے پاس تو کوئی بچت نہیں یہ اصلی سوال ہونے چاہیے thank you very much thank you very much سائل ہمارے آج ہم نے اتنی questions نہیں ہے انشاءاللہ next session میں ہم مزید questions and answers لیں گے باقی questions keep it comment thank you very much ایک اور چیز before we disconnect مسائل کے سوال حرام حلال کے سوال نہ مجھے آتے ہیں نہ آپ اس پہ وقت لگائیں we do not discuss مسائل on this channel nor can we I don't even know any answer of this میں ابھی اسی طریقے سے آپ کی طرح پوچھتا ہوں scholars سے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے I'm not a scholar of any sorts so آپ صرف سوچ کے سوال فلسفہ کے سوال پوچھا کریں کیوں کے سوال پوچھا کریں کیا یہ حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں اس بارے میں نہ آپ کا وقت بھی بچ جائے گا نہ ہم آپ کو کسی طرح بھی غلط guidance دینے کے ارتکاب کریں گے انشاءاللہ thank you very much ترجمہ lumpی سوال 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 موسیقی